چناوی مددے گل بیان باجی فل سیاسی دل نیتاؤں کی ترہ ترہ کے جملے بنایا جا رہے ہیں اور تو اور ایسی ایسی ٹپنی کی جا رہی ہے جیسے سن کر لوگتن تر بھی شرم سار ہو جائے آج ہم آپ سے اسی مددے پر بات کریں گے کہ آخر اس چناو میں اس چرن تک آتے آتے یہ ویدھان سبا چناو اتنا بدگولی باج کیسے ہو گیا اتر پردیش کے چناو کا لگ بگ آدھا کام نپٹ چکا ہے لیکن اب تک یہ پتہ نہیں چل پایا ہے کہ چار چرنوں کے چناو میں مکھ مددہ آخر کون سا رہا سوبے میں ابھی تین چرنوں کا چناو باقی ہے نیتا چناوی دورے کر ویرودھیوں پر نیجی بیانباجی کر نشانہ سادھ رہے لیکن نیتاؤں کے بھاشنوں سے وہ سارے ضروری مددے گائب ہیں جن کا جنتہ سے سروکار ہے اور اس بار کا چناو مددے پر نہیں بلکہ ویقتیت لڑائی میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یو پی میں ویدھان سبھا کا چناوی رنڈ اپنے پورے شباب پر ہے سبھی دلوں کے نیتاؤں کی ریلیاں اور چناوی بھاشن جاری ہیں کیونکہ جنتہ سے ووٹ لینے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن اس بار لوگ تنتر کے مہا پرو کی جو تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہیں ایسی تصویریں شاید پہلے کسی چناو میں نہیں دکھائی دی تھی کیونکہ اس بار یو پی کا چناو کہنے کو تو مددوں پر لڑا جا رہا ہے لیکن نیتا جن مددوں پر بات کرتے ہیں شاید جنتہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں آج کوئی بھی سیاسی دل جنتہ کے بھلے کی بات کم اور ویروہدھیوں پر نجی حملے زیادہ کرنا پسند کرتا ہے سوبے میں چار چرنوں کا چناو ہو چکا ہے تین چرن کے چناو ابھی باقی ہیں لیکن کسی بھی دل نے جنتہ کے ہیتوں کی بات کم ہی کی ہے شروعات پہلے چرن کے چناو سے کرتے ہیں پہلے چرن کے چناو میں سامپردائی دنگوں لوگوں کا پلائن گنہ کسانوں کا بکایا جیسے کئی ضروری مددوں پر چناو پر چناو پرچار کی شروعات ہوئی تھی لیکن جیسے جیسے چناو نزدیک آتے گئے سیاسی دل مددوں سے بھٹکتے چلے گئے اور ایک دوسرے پر نیجی حملے زور پکڑنے لگے پہلے چرن کا روک یہ ساپ ساپ بتا گیا کہ کتنے ہی گٹھ مجھنر کر لو آپ کے پاپ دھننے والے نہیں ہیں آپ بچنے والے نہیں ہیں میں آپ کو یہاں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الائنس ہوا ہے یہ اپرچنیسٹک نہیں ہے یہ دل کا الائنس ہے مل کے ہم لڑیں گے جو وہاں ایک ہے اور اس پردیش کو بھاٹا نہیں جا سکتا ہے ہم آپ کو بھاٹنے نہیں دیں گے انہیں اپنی کینڈر سرکار کے انکم ٹیکس ایڈی وی سی بی آئی آدی کا ڈر دکھا کر ان پر یہ دواب بنانے کی بھی کافی آمچرچہ کہ سپا یہ چناو کانگریس پارٹی کے ساتھ گڑ بندن کر کے لڑے نیتاؤں کے وار پلٹ وار کا دور جاری رہا اور دوسرے چرن کے چناو میں سامپردائی تناو بیروزگاری غریبی کسانوں کی سمسیاؤں کے مددے پر ووٹ مانگنے کا دعویٰ کیا گیا لیکن چناو سے پہلے ہی ایک بار پھر سے نیتا نیجی بیان بازی پر آمادہ ہو گئے اکیلیس جی جب چون کر کے آئے ہمیں لگتا تھا یہ نوجوان ہے کچھ پڑھا لکھا ہے جرور کچھ اتر پردیش میں اچھا کرنے کی کوشش کریں آپ نے نراش کر کے رکھ دیا اتر پردیش کا بناچ کر کے رکھ دیا نریندر موڈی جی مرداباد میں آپ کو دوسرا سجان دیتا ہوں میں آپ کو دوسرا سجان دیتا ہوں ہماری جو میٹنگ ہے یہ مرداباد والوں کی میٹنگ نہیں ہے آپ میں گصہ ہے آپ جائیے جب چناؤں ہوگا وہ گصہ نکالیے ان کو ہرائیے اور آپ تو گھنوڑنا رہے کھانگیز اور سمجھوانی ہوگا یہ بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں کہ دو کھنووں کا گھنوڑن ہے میں انہیں کہتا ہوں کہ دو کھنووں کا گھنوڑن نہیں دو نوجوانوں کا گھنوڑن ہے تیسرے چرن کے چناؤں سے پہلے بھی سیاسی دل چناؤی مدوں سے بھٹکتے نظر آئے بے روزگاری غریبی اور سوکھے جیسی پریشانیوں کی بات کرنے کے بجائے بس ایک دوسرے کو ہی بھلا برا کہنے میں ہی پورا زور لگا ڈالا ہاں یو بہنو میں جرہ آخیلے جی سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کانگریس کی گود میں بیٹھنے سے پہلے جرہ چار مارچ انیس سو چورے سی اس دنوں کو یاد کر دیجئے جب آپ کے پتا جی پر کانگریس نے اتنا گمبیر حملہ کروایا تھا لیکن کونسی بات یاد دلا رہے ہیں شہرانسی کی ہم تو کہہیں کہ بنا منتری شہرانسی کیوں یاد دلا رہے ہوا آپ ہمیں فروز آبادی یاد دلا دیتے تو شاید ہمیں سمجھ با جاتی بات اتنا دور کیوں گئے ان کے سلاحکار پتنی کیسے ہیں سپانیتا سری ملائم سنگھ یادب نے بھی اپنے پتر مہو کی وجہ سے جس پرکار سے قدم قدم پر اپنے بھائی سپانی یادب کو جنتہ کے سامنے اپمانی کیا ہے تو اس کا اب سپانی یادب بہن کے کھہمے کے لوگ اس چنام میں اندر اندر اکھلیس بہن کے کھہمے کے لوگوں کو ضرور نقصان پہ جائیں گے جہاں بھی موڈی جی جاتے ہیں نفرت فیلاتے ہیں ہندوستان سب کا ہے ہر دھرن کا ہے ہر جات کا ہے مگر موڈی جی اتر پردیش میں آئیں گے تو اتر پردیش کی جنتہ کو ایک دوسرے سے لڑائیں گے وہیں چوتھے چرن کے چناؤں کے دوران بھی سوخہ اور کسانوں کی کرز مافی کو مددہ بنایا گیا تھا لیکن نیتاؤں کی بیانبازی کے بیچ یہ مددے بھی دب کر رہ گئے اتر پردیش کے لوگوں کو مدد دینے سے انہوں نے انکار کر دیا اور آج آج آپ اندرے میں جینے کے لیے مجبور ہوئے ہیں بھائیو بتاؤ گریب لوگوں کسان بھائیو ایک گدھے کا گیاپن آتا ہے بھی گیاپن ہم تو اس صدی کے بڑے مہانائک سے کہیں گے کہ اب آپ گجرات کے گدھوں کا پرشار مت کریے سری نرندر ڈامور ڈر 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 ڈی دنیا کے ہی طرف میں اس کہہ رہے ہیں بھائیو مہدی جی پکری کیا کر رہے ہیں ہندوستان کو برباد کر دیا بزنس کو ختم کر دیا کسانوں کو مار دیا مزدوروں کو ختم کر دیا آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا جنتہ کا بھی فائدہ ہو جائے گا مہدی جی بھی آپ پر حملہ نہیں کریں گے اٹیک نہیں کریں گے بی جے پی ہو یا بی ایس پی یا پھر سپا کانگریس گڑ بندھن کوئی بھی دل اس بار تین سو سیٹوں سے نیچے جیتنے کا دعویٰ تو کر ہی نہیں رہا اس بار چناؤں میں نہ تو مددے ہیں اور نہ ہی پردیش کے وکاس کا کوئی پلان پھر بھی سیاسی دل ابھی سے اپنی جیت کا ڈنکا بجانے لگے ہیں ابھی تین چرنوں کے چناؤں ہونے باقی ہیں پچھلے چار چرنوں کے چناؤں سے جنتہ نے سیاسی نبز کو پہچان لیا ہے آگے کے تین چرنوں میں بھی ووٹنگ ہونی ہے گیارہ مارچ کو جنتہ نیتاؤں سے پورا حساب چکتا کر لے گی آپ بھی انتظار کیجئے بیورو ریپورٹ انڈیا وائس تو پہلے چرنوں سے شروع ہوا متدان اور چناؤں کی جو پرکریہ ہے وہ چوتھے چرنوں تک آتے آتے اور اب پانچھے چرنوں کا بھی چناؤں پرچار کا شور تھم گیا جو بیان باجی ہے وہ اتنی تلک ہو گئی ہے اتنی تیکھی ہو گئی ہے کہ وہ سامان راجنیتی کا حصہ نہیں لگتی بات کریں گے اس پر راجیو مشرا بی جے پی کے نیتا اس وقت ہمارے ساتھ لکھنو سے جڑ چکے بہت بہت سواگت ہے راجیو جی آپ کا ساتھی محمد عباس سماجوادی پارٹی کے آپ نیتا ہیں پروکتہ ہیں آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے لکھنو شوریوں سے ہمارے ساتھ جڑ چکے اور سب سے پہلا سوال راجیو جی آپی سے ہے بہت امانداری سے ہم آپ سے جواب جاننا چاہیں گے کہ جو پہلے چرڑ سے جو بات شروع ہوئی تھی جو وکاس کا ایجنڈا لے کر بی جے پی میدان میں آئی تھی پردان منطری نریندر مودی کے چہرے کے ساتھ وہ چوتھے چرڑ تک آتے آتے اور پاچھوے چرڑ کا بھی چناؤ پرچار کا شور تھم گیا ہے وہ بھانشہ اتنی تلخ کیسے ہو گئی اتنی تیخی کیسے ہو گئی اور یہ وقتیقت حملے کہاں سے شروع ہو گئے انوک جی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سوہ سو کروڑ کی جنتہ نے چنائے پیدان منطری کو پیدان منطری جو بات کہتے وہ گمبیرتا پور کہتے اور جس طرح سے انہوں نے پورے اتتر پردیس میں اپنی کیمپنین کی انہوں نے بکاسی کا مددہ رکھا انہوں نے کہا جس دن پہلی کیمنٹ بیٹھے گی اس دن کسانوں کا کرج ماف ہو جائے گا یہ کہنا اور بکاس کے مددے پر مانی مودی جی چناؤ لڑے آپ باتائیے جس طرح سے انہوں نے بتایا اسٹینگ اسٹینگ جو پہتالیس ہزار کا تھا جو اچھا اسٹینگ تھا جو ہاتھ میں لگتا تھا وہ دھائی لاکھ کا لگتا تھا انہوں نے پانچ ہزار اور پچیس ہزار کا کر دیا انہوں نے تو ہمیشہ بکاس کی بات کیا مددے کی بات کیا اور انہوں نے جس طرح سے مددے کو اٹھایا اور مددوں پر انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن ہوگی تو ایک ہاتھ میں بستا ہوگا یہ کون چوچ سکتا ہے یہ اگر ہو سکتا ہے نہیں تو راجیب جی پھر یہ بات یہ بات کہاں سے آگئی نہیں تو یہ بات کہاں سے آگئی کون کہاں سے کبوتر کی جگہ کہاں سے کساب پڑھانے لگا میری بات سنیے جس طرح سے انہوں نے بتایا گدھا والی بات اور جس طرح سے انہوں نے کیا ایک بدھان منتری ہے اگر نائک ہے انتہ بچن اس نے کوئی پیچار کیا بات کرنے میں اچھا پیچار کر رہے تھے وہ کہاں سے لیا ہے ارے آپ یہ پیدھان منتری ہے پیدھان منتری سوہ سو کروڑ کی جنتہ نے چنا ہے آپ ایسی بات کریں گے بڑی چھوٹی بات کرتے ہیں ملکہ مانتے ہیں آپ راجیب جی بہت سنگشیپ میں میں آپ سے اگر سمجھنا چاہوں تو آپ مانتے ہیں کہ پہلے چرن سے چناو جو شروع ہوا تھا وہ چوتھے اور پانچھے چرن تک آتے آتے ہیں بھاشای آدھار پر بہت زیادہ بگڑا ہے حنوب جی آپ نے بہت صحیح بات کہی اور صحیح بات ہے مدے سے بھٹک گئے ارے وکاس کے مدے پر چنال مدے سے بھٹک گئے ٹھیک ہے مدے سے بھٹک گئے مطلب آپ راجیب جی آپ اس بات کو مانتے ہیں پہلے چرن سے جو شروع ہوا تھا مدے سے بھٹک گئے محمد عباس سوال بڑا سیدھا سا ہے راجیب جی جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے پہلے چرن سے جو شروع ہوئی تھی لڑائی پولٹیکل اور جو وکاس کے مدے سے شروع ہوئی تھی وہ چوتھے چرن اور پانچویں چرن تک آتے آتے مدے سے بھٹک گئی ہے کہیں نہ کہیں کاسے کساب اور جو گھرے کا ذکر آہی گیا ہے دیکھئے انوب جی یہ شکریہ مخمنتری جی نے آج بہت گمبرتہ سے کہا ہے کہ ہم اپنے پانچ سال کا حساب دینے کو تیار ہیں آپ اپنے تین سال کا حساب دیجئے اتر پردیش کی جنتہ نے تیہتر ساتھ سدھیے تھے ہم بلکل بھی کسی کے بہار کے پردیشوں کا جگر نہیں کرتے ہمیں نہیں کرنا چاہیے مدے پردیش کا جگر ہمیں نہیں کرنا چاہیے راجستان کا جگر ہمیں نہیں کرنا چاہیے مہاراست کا جگر اتر پردیش کا چناؤ ہے لیکن جب مدے پردیش کے جن کے سگے باتیجے ابھی پچھلے عفتے سو ڈمپروں کے ساتھ مہاراست میں مدے پردیش میں راجستان میں اس کے بعد کوئی ہیکلی سے جھوٹ بولے کہ سب نہیں آگا اگر نہیں یا تو راجنہ سنسی کو ستیفہ دینا چاہیے اور ذمہ داری سے بات کرو کہ ساتھ دیکھو آپ نے تو یہ ایکسپریس سے بنایا ابھی پورا نواہ محمد عباد جی سوال تو یہ ہے نا بھانشاہ کا اس طر کیوں بگڑ گیا بھانشاہی آدھار پر راجنیتی اتنی کیوں گرت میں چلی جا رہی ہے کیوں وکاس کا مددہ نہیں ہے اگر آپ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمیں پانس سال کا اپنا ہم گنانے کے لئے تیار ہیں تو گنائیے نا پانس سال کا کس نے کہا کہ آپ بھانشاہ خراب کریں ہم نے ایکسپریس سے بنائے چھوانجلوں میں فور لائن جوڑ دیا ہم نے بیس لگ لے پر 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 اچھے لگ رہے تھے مکہ منتری جب اس بات کو کہہ رہے تھے یہ کیوں اتنی تلک ہو گئی بھانشاہ کیوں یہ بھانشاہ اتنی تلک ہو گئی گدے کا ذکر کیوں کرنے کی ضرورتان پڑی کیوں آزم خان جو ہے اس طریقے کی بھانشاہ استعمال کر رہے سوال تو یہ اٹھے گا نا آپ سے بھی اب گدے کی گدہ پریم ادھانے پردان منتری نے جی دکھایا اب کہا کہ گدہ بڑا مہنٹی ہوتا ہے گدے سے بھی پریم نہ لی جانے چاہیے نہیں انوپ جی میں بڑا پریشانت ہے انوپ بات پوری ہوں انوپ جی نہیں نہیں آپ کا ڈالہ پوری مشنہ جی لوٹیں گے آپ کے پاس بہلے بات پوری کرنے جی محمد اب بات پوری کری آپ کہ انوپس کہتے تھے نوٹ بند ہوئی یہ کس طرح کا فیصلہ دیا کوئی بھی سمرتن نہیں کرتا تھا کہ پورا دیش میں آکا یہی تو سوال ہے سوال یہی تو ہے محمد اب بات جی کہ آپ نے یہ مدد کیوں نہیں اٹھا رہے آپ چوتھے چرن تک آتے آتے یہ مدد کان گائب ہو گئے آپ نوٹ بندی کا مدد اٹھائیے اچھا لگے گا آپ اپنے سرکار کی اپلدیاں گنوائیے سوال تو یہ ہے نا کہ آخر بھانشا کیوں خراب ہو گئی راجیو مشرا سوال آپ سے بڑا سیدھا سا کیا ضرورتان پڑ گئی یوگی آدھی تناسی یہ کہنا پڑا اگر سماجبادی پارٹی اور بھوجن سماج پارٹی کی سرکار آئے گی تو کبرستان بنیں گے کربلا بنیں گے اور ہماری سرکار آئی تو رام بندری بنے گا کیسے بنے گا آپ مجھے بتائیے راجیو مشرا آنوب جی پہلے تو میں ان کا جواب دینا چاہتا پہلے میری بات بڑی گمبیرتا سے سنیے یہ سسی مخمنطری جیسے بتا رہے ہیں ہمارے مطر نے اٹاوہ میں گئے اٹاوہ میں بھاسڑ میں کہہ رہے تھے کہ آپ کس نے ٹھیکا لیا میں جانتا ہوں کس نے بھشتہ چار کیا جب آپ جانتے ہیں بھشتہ چار کس نے کیا کس نے ٹھیکا لیا تو اس پہ کاروائی کیوں نہیں کی آپ اس بھاسڑ میں کہہ رہے ہیں پان سال میں اس کے مطلب آپ بہن رہے ہیں کہ ہماری سرکار بھشتہ چاری تھی اور جس طرح سے انہیں نے باتایا اور جسمن نگر میں سباہ میں بولا کہ میرے جو میں جانتا ہوں کون بھشتہ چاری ہے میں اس کے خلاف کاروائی کیا کر رہا ہوں راجیب جی سوال یہی تو ہے نا کیوں نہیں بنائی یہ مددہ یہ مددہ آپ نے کیوں نہیں اٹھایا یہ مددہ کیوں نہیں بنا کیوں بی جے پی یہ کہتی ہے پھر بار بار کی سماجوادی پارٹی اور بہجون سماج پارٹی کی سرکار بنے گی تو قبرستان اور کربلا بنیں گے اور ہماری سرکار بنے گی تو رام مندر بنے گا کیوں اس طریقے کے بیان بی جے پی دے رہی ہے یہ دروبی کرنے یہ تو اور کیا ہے محمد عباس جواب دیجئے کیا یہ بھیدوا ہوا ہے جو بتانے کہ یوجناوں میں ہر ورک کی لڑکیوں کو ملا ہے ہر ورک کرنیا ویدیا دھن بٹا ہے تو مسلمانوں کی لڑکیوں کو بھی اس پر سے نہیں ملا ہندو مسلمان سب کو دیا قبرستان اب میری باپ سننے نا قبرستان جنپت وائز آخ لنگ کر دیئے کسی جلے پر قبرستان ہوں گے دو سو شمشان ہوں گے دس کیونکہ چلتا ہے ایک ہزار آدمی پہ ایک شمشان میں جلے گا لیکن مسلمان ملے گا تو ہر مرنے والے کو دو گجہ مین چاہیے اس لئے شمشانوں کی تاتہ پہ راجیم جی راجیم جی بہت ذمہ داری سے میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں اور چونکہ پردھان منطری نے یہ اسٹیٹمنٹ کیا تھا کیا پردھان منطری کے قد کے حساب سے اتر پردیش میں وکاس کا پیوانہ اب قبرستان اور شمشان ہو گیا ہے کیا یہی ایجنڈا بچا ہے اتر پردیش میں تو پھر آپ مجھے سمجھائیے بلکل صحیح بات کر رہے ہیں راجیم مشرا آپ بہت صحیح بات کر رہے ہیں اگر اس میں کہیں کسی طریقے کا خوٹ ہے قبرستان اور شمشان بنانے میں اگر خوٹ ہے تو یہ غلط بات ہے اسے ہم بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں بلکل سوانتا ہونی چاہیے لیکن ایک سوال تو راجیم مشرا آپ سے بھی ہوگا کہ آپ مجھے سمجھائیے لوگ سوال چناؤں میں آپ نے ایک بھی ٹکٹ مسلمانوں کو نہیں دیا ویدان سوال کے چناؤں میں ایک بھی ٹکٹ آپ نے مسلمانوں کو نہیں دیا بی جے پی یہ بہتواہ کیوں کر رہی ہے آپ مجھے سمجھائیے راجیم جی سمجھائیے راجیم جی سمجھائیے ارے لوگ سوال میں ایک بھی ٹکٹ آپ نے کیوں نہیں دیا راجیم مشرا سوال یہ ہے ویدان سوال میں ایک بھی ٹکٹ کیوں نہیں دیا سوال یہ ہے آپ مجھے اس سوال کا جواب دیجئے قبرستان اور شمشان کا جواب اپنے آپ آپ کو مل جائے گا محمد عباس لوٹیں گے آپ کے پاس محمد عباس لوٹیں گے پہلے راجیو مشرا کو بات پوری کرنے دیجئے جی راجیو مشرا محمد عباس لوٹیں گے آپ کے پاس آپ کو پورا موقع دیا جائے گا راجیو مشرا اپنی بات پوری کریے محمد عباس لوٹیں گے محمد عباس لوٹیں گے آپ کے پاس پہلے راجیو مشرا کو بات پوری کرنے محمد عباس لوٹیں گے محمد عباس جواب کو لینے دیجئے ایسا نہیں جواب لینے دیجئے ایک بارے کہتو کہ نہیں ہے موسیقی محمد ابباس سے جواب دیتے ہیں ابباس آپ جواب دیجئے کیونکہ یہ آروپ ریلیوں میں بھی لگاتار لگتا رہا اور بی جے پی لگاتار یہ آروپ لگاتی رہی ہے محمد ابباس جواب دیجئے آروپ کیا لگاتی بی جی پی نہیں آپ لگا رہے ہیں نا راجیو مشرا کہہ رہے ہیں کہ آپ یوجناوں میں آپ بھیدباؤ کرتے ہیں ہندووں کے لیے الگ یوجنا مسلم اور جو بٹوارہ ہے وہ آپ کا سمان نہیں ہے سیدھا آروپ آپ کے سامنے لگا رہے ہیں راجیو مشرا سن لیجئے راجیو مشرا سن لیجئے جو آروپ آپ نے لگائے ہیں سماجبادی پارٹی کے اخلے سرکار پر جواب دینیجئے جواب سن لیجئے پہلے آپ محمد ابباس کنیا دھجیا دھل میں اگر 80% ہندو لڑکیوں کو نہ ملا ہو تو ہم گناہ گار لیپ ٹوپ میں 80% ہندو کو نہ ملا ہو تو ہم گناہ گار بڑو بیٹیا بڑو بیٹیا کو ہندو کو نہ ملا تو ہم گناہ گار اگر انہیں غریب مسلمانوں کو ملکے تو اس میں چیکھنا کیا نہیں ملا ہو تو ہم گناہ گار تو سوال یہ ہے کہ چناؤں میں مددہ یہ کیوں نہیں بنا چناؤں میں مددہ رام مندر کا کیوں بنایا جایا جو کی معاملہ کورٹ میں کیوں یوگی آدیتنات نے کہا کہ ہماری سرکار آئے گی تو رام مندر کا نرمال ہوگا ان کی سرکار آئے گی تو قبرستانوں کے بلا بنیں گے جواب دیجئے آپ اس بات کا محمد ابباس لوٹیں گے آپ کے پاس پہلے راجیل جی کو جب آپ اپنی بات پوری کر رہے دیجئے محمد ابباس لوٹیں گے آپ کے پاس پہلے راجیل جی کو بات پوری کرنے دیجئے راجیل جی بات پوری کری اپنی میرے میری بات سن لیجئے مانی موڈی جی نے گھوشنا پت میں کہا سارے میرے ابیسہ جی نے کہا میرے کیسو موریا جی نے کہا کلاس 3 کلاس 4 کی کوئی سیدھے انٹر بھی نہیں ہوگا سیدھے پریچھا ہوگا ان کے گھر پہ رجال کوئی بید بھاو نہیں کر رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور کسادوں کا اگر کرجہ ماپ ہوگا اس میں مسلم بھی ہوں گے ہندو بھی ہوں گے سب ہوں گے میری بھارتی جنتہ پارٹی نے کبھی ایسا یوجنا نہیں بلائی انہوں نے جو یوجنا دی مسلم کو لڑکیوں کو پیس ہزار اور ہندو کی لڑکی کو یہ گروپے رہی تو آپ یہ آتو راجیب جی اگر یہ آپتی کا وشح ہے اور یہ اگر یہ ہے تو یہ اچھا وشح ہے سوال یہ کہ آپ نے اسے مددہ کیوں نہیں بنایا بیان بازی کیوں بگڑ گئی جو لوگوں کے جو نیتاؤں کے آپ کے بیان آرہے ان کی بھانشا کا اسطر کیوں بگڑ گیا یہ بیان ہونے چاہیے تھے نا کہاں سے کساب پڑھانے کی کیا ضرورت تھی انہوں جی کہاں سے کساب وہی پڑھائے گا جو آتنگوادیوں کو پاکستان چھوڑ کر آگا نہیں تو سماجوادی پارٹی گھدے کا پرچار کیوں کر رہی ہے سماجوادی پارٹی نے راجنیتی میں گھدے کو اتنا جولند مددہ کیوں بنا دیا اور جو گجرات کا ویجیا پر ہے اس کی اتر پردیش میں کیا ضرورت ہے محمد عباس تو آپ نوٹ بندی کو مددہ بنائیے نا احمد عباس تو آپ نوٹ بندی کو مددہ بنائیے آپ نے جو ویجیا پن گجرات میں جس کا پرچار پرسار ہو رہا اس کو آپ نے اتر پردیش کی راجنیتی کا کیندر بندو بنا دیا پردان منتری جی نے کہا کہ گھدے سے پریڑی چھوک ہے نوٹ بندی ہوئی گھدے سے پریڑنا لیلی چاہیے میرے باپ بہت در پردیش کی راجنیتی کا کیندر بندو بنا دیا جی محمد عباس جی دیکھیں پہنے چرن کے بات سے جو اتر پہنے چرن سے ہی جو اتر پردیش کا اپمان ہونا شروع جات بلینڈ ہونے کے باوجود بھی پچھم اتر پردیش میں تیہی جنوری کو سورگے چودری جنرل سنگھ جی کی جو ہندو مسلمانوں کو سب کے نیتا تھے ان کی جہنتی ہوتی ہے پہلی بار ہوا کہ ان کی جہنتی میں کوئی پردان منتری نہیں گیا یہ اپمان ہے یہ اپمان ہے جو آلال جی کا جو اتر پردیش کے پردان منتری ہے اٹل جی ہم سب کو ہم گھٹیل جی کا سممان کرتے ہیں پردیش لوگ پردان منتری ہے بار بار جو آلال جی کا اپمان ہے یہ آج کا وشہ نہیں ہے آج کا وشہ تو یہ ہے کہ جو اتر پردیش کا ویدھاو سبا چناؤ ہے وہ پہلے چرن سے اب چوتھے اور پانچویں چرن تک آتے آتے اتنا ڈگمگا کیوں گیا ہے بھانشا کے اس طر پر اتنا جو سٹینڈڈ ہے لینگویج کا وہ اتنا زیادہ گیر کیوں گیا ہے کہاں سے کساب کیوں پڑھا جا رہا ہے جو گدھے کا پرچار پرچار کیوں ہو رہا ہے کیوں مہابتی کو کہنا پڑھ رہا ہے کہ امید شاہ آتن کی ہیں سوال تو یہ ہے کہ بھانشا کا اس طر کیوں گڑ بڑھو گیا ہے راجیو مشرا راجیو مشرا یہاں بھی دکھ رہا ہے وہ بھانشا کا اس طر بہت بہتوپون ہے لیکن بھارتی راجیو میں بھانشا کا اس طر ڈگمگ ہوتا جا رہا ہے راجیو مشرا محمد ابباس آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں وقت ایک بہت چھوٹے سے بریک کا ہے بریک کے اس پار آئیں گے تو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ چار چڑھوں کے جو مددے تھے وہ آخر کیا تھے اور بھانشا جس طریقے سے بگڑتے بگڑتے سرکھیوں میں آخر وہ کون سے مددے ہیں جو گونج رہے ہیں جن کا واقعی عام آدمی سے کوئی بھی لینا دینا نہیں کیونکہ عام آدمی وہی مول بھوت مددوں کی مول بھوت اپنی ضرورتوں کی اور وکاس کی آج بھی باٹ جو رہے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد ہوں گے فوراں حاصل بریک کے بعد سواگت ہے آپ کا بات ہو رہی ہے اتر پردیش ودھال سبا چناؤں میں لگا تار گرتے بھانشا کے اسطر کی نیتاؤں کے بیانباجی کی اور ایسی بیانباجی جس میں صرف زہر ہی زہر نظر آتا ہے اور یہ بیانباجی کا اسطر بھانشا کا اسطر باتوں کا اسطر اتنا کیوں گر گیا ہے اسی پر ہم بات کر رہے ہیں اور دو بہت خاص مہمان لخنوں سے ہمارے ساتھ بنے ہوئے راجیم مشرا ہیں نیتا بی جے پی اور ساتھی محمد عباس سماجبادی پارٹی کی نیتا ہمارے ساتھ بنے ہوئے ایک بار پھر آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے اور سب سے پہلا سوال راجیم مشرا جی آپ ہی سے ہے کیوں اسطر گر رہا اس پر تو ہم بات کری رہے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے کہ بھانشا کا اسطر پوری طریقے سے بگاڑ دینا اور مددوں تک ہی رہنا لیکن یہ جو مددوں سے آگے بڑھتے ہوئے جو وقتیقت حملے شروع ہو گئے ہیں کیوں پردان منتری کو یہ کہنا پڑ گیا کہ اخلیش یادہ اپنے پیتا کے دشمنوں کے ساتھ مل گئے ہیں یہ وقتیقت ٹپڑی کیوں دیکھیں انوب جی آپ نے بہت اچھا پرسک کیا اور آپ کو یہ بہت اپنے چھونے علا پرسک کیا میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں راجنیتی میں ہمیشہ مددوں کی لڑائی ہوتی ہے پہلا چناؤ ایسا ہوا جو بدے سے بھٹک گیا ہے میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کیوں پردان منتری جی کو کہنا پڑا کیوں یہ وقتیقت ٹپڑی پردان منتری جی نے کی کہ اخلیش یادہ اپنے پیتا کے دشمنوں کے ساتھ مل گئے یہ وقتیقت ٹپڑی کیوں مدد پر رہنا تھا اخلیش یادہ اُسے پانس سال کا حساب لینا تھا میری بات سنیے کانگریس نے کہا تھا ستائیس سال بی یو پی بے حال میں پوچھنا چاہتا ہوں اسی بہت آتی گئے آپ کہہ رہے ہو کام بولا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کام کیا بولا ہے آپ ایک ورگ کی نوکری ہوتی ہے جب اس کے آدھر آتے ہیں تو ایک ورگ کی نوکری نکلتی ہے جب کسی نے تھانوں میں دیکھ لی جائے سارے ایک ورگ کی آدمی تھانے دار ہیں جتنے ڈیا میں ایک ورگ کی آدمی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیا اور کوئی ورگ نہیں ہے سماج میں سر سماج جتنے آپ کو چنا تھا لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کہا کام بولا ہے کیا کام بولا ہے جس طرح سے آپ نے کہا جملے واجی کری آپ نے اتر پردیس میں پانچی سال پانچ سال میں انہوں نے کام نہیں کرا وکاس کیا نہیں جب ان کو کام کرنے کا کام آیا تو انہوں نے بیساکی لے لی کہ ان کے ساتھ ہم ساہت ان کے ساتھ کام کر لیں گے یہی تو سوال ہے بہت سینئر لیڈر ہیں آپ یو بی بی جے پی یہی تو سوال ہے نا کہ مددے تک کیوں نہیں رہا جا رہا مددے پر ہی تو راجنی تھی ہونی تھی مددہ یہی تو بنانا تھا کہ کیوں سماج بادی پارٹی کو کانگریس کی ضرورت پڑھ گئے لیکن مددہ یہ نہ بنا کے بھانشہ کے اس طرح کو اتنا نیچے آخر کیوں لائے جا رہا یہ سوال ہے محمد عباس سوال آپ سے بھی یہی ہے کیوں آہ اکھلیش یادو کو یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ پردھان منتری آہ پیتا پتر میں لڑائی لگانا چاہتے کیا پیتا پتر کے رشتے اتنے کمزور ہیں کہ کوئی بھی اس میں لڑائی لگا سکتا ہے دیکھئے مہا بھارت ہوئی تھی اور وہ مہا بھارت کو ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں مہا بھارت جب ہوئی تھی تو کور وہ نے ٹھنگ کر کے جوے میں کر کے اور پانڈوں سے راجکار چاہر گیا تھا ہم تو آپ کی مہا بھارت کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے پریوار کی مہا بھارت میں کیا رشتے پتہ پتر کے اتنے کمزور تھے کہ مکہ منتری اکھلے شیادو کو پردھان منتری پر سیڈی ٹپڑی کرنے ہی پڑی کہ پردھان منتری پتہ پتر کے رشتے خراب کرنا چاہتے ہیں ہرے پتہ پتر کے رشتے تو پہلے سے ہی خراب تھے وہ تو اتر پردیش کی عوام نے دیکھا دیکھئے سینسٹر پردھان منتری جی کی شہلی ہے جس طرح سے پردھان منتری جی کی شہلی ہے اور جس طرح سے وہ اپمان کرنے پر اتنے ہوئے ہیں وہ ابھی میں بتایا تھا کہ اتر پردیش کا اپمان ان کی پراتھ مقتہ میں شامل ہے وہ چودی چرن سنگھ جی کا اپمان کرتے ہیں وہ جوال لال لہلو جی کا اپمان کرتے ہیں وہ جی کا اپمان کرتے ہیں مرلی منور جوشی کا اپمان کرتے ہیں اپنے تیتر سانسودوں کا اپمان کرتے ہیں اپمان کا ہی بدلہ ہے یہ ورون گاندھی اب بھگاوات پہ اتر آئے نیتا جی کے رشتے مدر ہیں لیکن وہ خراب کرنا چاہتے ہیں نیتا جی نے پونہ آشروات دیا ہے اور سرکار بہومت سے بہنے کی نیتا جی کا پونہ آشروات ہے لیکن اتنے بڑے دیش کے راج پردھان منتری محمد عباس جی وکاس تو آپ کو گنانا تھا پانچ سال تو سرکار آپ نے چلا یہ وکاس کے سارے جو لفدیاں وہ تو گنانے کا کام آپ کا تھا اس محمد عباس جو مددے ہونے چاہیے تھے سوکھے سے نپٹنے کا جو بندیل کھنڈ کی جو بڑی سمسیہ جو کئی دشکوں سے چلی آ رہی ہے اور ہر سرکار یہ دعویٰ کرتی ہے وہاں پر راحت پیکس دینے کا لیکن وہاں کی استطیق کم ہو بیش ویسی ہے بی جے پی کی موڈی سرکار نے بھی دعویٰ کیا سوبے کی اخلیش یادو سرکار نے بھی دعویٰ کیا لیکن بندیل کھنڈ کی جو سمسیہ ہے وہ مددہ نہیں بنی مددہ بنتا ہے پردھان مندری کا وہ اسٹیٹمنٹ جس میں وہ کہتے ہیں کہ اخلیش یادو کی سرکار بجلی دینے میں بھی بہتباؤ کرتی ہے رمضان میں بجلی دیتی ہے دیوالی میں نہیں دیتی اس طرح کی بیان باجی کیا یہ دروی کرن کی راجنیتی نہیں ہے کیا یہ لوگوں کو باٹنے کی پولٹکس نہیں ہے انوب جی بلین کھنڈ ایک پچھڑا چھت رہے تو اٹھانا تھا یہ مددہ یہ مددہ تو اٹھانا تھا آپ کو یہ مددہ نہ اٹھا کے آپ لوگ بی جے پی نے کیوں اس مددے کو اٹھایا کہ رمضان میں بجلی آتی ہے دیوالی میں نہیں آتی آپ مجھے اس کا جواب دیجئے محمد عباس آئیں گے آپ کے بات پہلے راجی مشرا کو بات پوری کرنے دیجئے راجی مشرا آپ اپنی بات پوری کریے یہ مددہ کیوں نہیں بنایا آپ نے یہی مددہ یہی مددہ بنانا چاہیے نا راجی مشرا یہ مددہ کیوں نہیں بنایا مددہ یہ کیوں منتا ہے کہ بجلی میں بھی بھیدوا ہوئے نہ صرف یوجناوں میں بلکہ بجلی بھی ہندو مسلمان بٹی ہوئی ہے سوال تو بڑا سیدھا سا ہے نا راجی مشرا جی جبکہ مکہ منتری اخلیش شادہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ علاوہ آدھ نے چوبیس گھنٹے بجلی آتی ہے بی جی پی جواب دے اس بات کا یہ پہلی بار کسی سرکار نے اپنے اس میں گوشڑا پت میں کہا ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی میں کام کرتی ہے میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں جس طرح سے انہوں نے کھادان مافیا بنایا بوری کھادان لوٹ لی گئی اور بوری پیسے نہیں گورنمنٹ میں جمع کیے گئے کہ یہ پتہ میرا یہ پتہ جس طرح سے بندر باٹ کی گئی وہ لین کھند کے ساتھ میں بہت بڑا چھنٹی آگیا ہے اور اس طرح سے اپتے پیدیش کی سرکار نے چھنیا ہے محمد عباس جواب دیجئے میں اس طرح سے بتا رہا ہوں محمد عباس جواب دیجئے بندیل کھند کی جو بڑی نیتا بنتی ہے جو پور میں چیف منشٹر بھی رہی ہیں اومہ بھارتی جی وہ ہے پانے کی مہارانی جل سنسادھل منتری نامنی گھنگا کبھی ایک بھی بھاگ ملا مانی پردان منتری سے آیا تھے ماں گھنگا نے بلایا ہے ماں کی گود میں آیا ہوں اینجیٹی کی ریپورٹ ہے میری نہیں ہے کہ گھنگا کی گود میں لی ہو گئی جل سنسادھل منتری کا ایک کام کوئی بندیل کھند میں بتا ہے نا آپ کو تو پیسہ آپ تو خود منتری تھی آپ تو ڈائریک پیسہ بھاگ سے لگا سکتے تھے اس نے اترپردیش کا باگا تھا آپ کو بندیل کھند میں پیاسے بندیل کھند میں پالی کا قبضہ جس منتری کا ہوتا اس کو اس کی منایا کہ سب سادہ پیاس آپ اچھا دو اور ایک کام امہ بھارتی جی بتا دے جو بندیل کھند کے لیے کیا ٹھیک ہے محمد عباس اب آپ نے اپنی بات پوری کری اب میرا سوال سنیے محمد عباس اب میرا سوال سنیے اب آپ نے آپ نے اپنی بات پوری کی جب اس آج ہزار کروڑ کا پیکٹ دیا تھا انہوں نے کٹ کر دیس سو کروڑ پہ دیا اور وہ بھی آگے جاری نہیں کرا انہوں نے بجلی کے نام پہ کیندر کی یوزنہ آتی تھی بجلی گرامے میں لگانے کے لیے آر دیس سو کروڑ پہ آنا تھا پرتی ایک سانسٹ کا صرف بیس کروڑ بھیجے وہ بھی نندر موٹی کے تیتر سانسٹوں میں کسی کا پیسے نہیں بجا تمام پولیس موڈیفیگیسن کے نام پہ جس آنا تھا آپ اپنی جگہ محمد عباس صحیح ہیں لیکن اب میرا سوال سن لیجیے اسی میں محمد عباس جی میرا بھی سوال سن لیجیے اسی میں سوال بڑا سیدھا سا ہے یہ جو تمام مددے آپ مجھے آج انڈیا وائس کے اس مددے کی بات کی منج پہ آپ گنا رہے یہی مددے چناؤں میں چوتے چلنے میں کیوں نہیں گوچے کیوں مکہ مندری اخلیش یادہ کو کہنا پڑا کہ گجرات میں گدھو کا پرچار ہو رہا ہے کیوں یہ مددہ بنا کیوں یہ میڈیا کی سرکیاں منہ سوال تو یہ ہے کہ یہی مددے اٹھانے تھے آپ کو پھر ہمارا کل بھی یہ مددہ ہے امبیٹ کرنگر میں یساسی مکم مندری اخلیش آدو جیل کہا کہ آئیے بیٹھئے میں پردام مندری سیدھر ڈیبیٹ کرنے کا چاہو ہمارے پاس سال کا سوال کا جواب دے تو کیونکہ اتر پردیش سے تہتر سانسد ہے ان تہتر سانسد ہو تین سال کا جواب دے تو کرونا بیس مگر وہ تو کہتے ہیں پتر مو کر لیا یہ کر لیا لڑا دیا دسمنوں سے مل گئے کس صاحب کہتے ہیں کس طرح کے باشے کا پریوں گو رہا ہے آپ چھوڑ گئے بریانی کھلانے ہوای جانے میں بٹھا کے کندار تھے آپ پاکستان چنار بن بلائے اور لوگوں کو اتر پردیش کے لوگوں کو کس صاحب بتایا ہے آزم خان کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی آپ کی جانکاری میں ہے محمد ابباز آزم خان کے کیا اسٹیٹمنٹ رہے ہیں ان چناووں میں ہوای جانکاری میں ہم روز ٹیبیٹ پہ بیٹھتے ہیں جس طرح کے باشا کا پریوں گروں نے شروع کیا ہے انہوں نے ایک ایک چیز سمیہ بات کر کے اور یہ یوں ہی نہیں کیا رہے ہیں ہر بھارتی جنتہ پانٹی اور اسے سوالے کو ایک ایک ڈائیلوگ پلانٹیڈ ہے کون 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 سمیڑا چاہتا ہوں دو کی کام بات کرنے کی جوڑا ہے کون کون سمیڑا چاہتا ہوں کون کون سمیڑا چاہتا ہوں راجیو مشرا جی راجیو مشرا جی جو باتیں آج آپ مجھے آپ دونوں ہی مہمان جو مددے آج آپ مجھے گنا رہے ہیں اسی لئے ہم نے اس پروگرام کو رکھا ہے اسی لئے اس پروگرام کی نیو یہی ہے آدھار یہی ہے کہ یہ جو تمام مددے آج آپ انڈیا وائس کے منچ پر گنا رہے ہیں یہ مددے زمین پر نظر کیوں نہیں آئے چار چڑڑوں کا چنا ہو گیا راجیو مشرا راجیو مشرا آپ جواب دیجئے مجھے آپ مجھے جواب دیجئے کہ رام مندر کا جو ایجنڈا آپ نے اپنے چنابی گھوشنا پت میں رکھا ہے کہ سمیدھانی طریقے سے بنوائیں گے کیوں یوگی آدھی تینات کو کہنا پڑتا ہے کہ اگر سماجوادی پارٹی اور بہجن سماج پارٹی کی سرکار آئے گی تو کبرستان اور کربلا بنیں گے ہماری سرکار آئے گی تو رام مندر بنے گا کیا یہ ووٹوں کا دروی کرر نہیں ہے راجیو مشرا راجیو مشرا جواب دیجئے محمد عباس آئیں گے بھائی ایسے نہیں محمد عباس لوٹیں گے آپ کے پاس پورا موقع آپ کو دیا جائے گا راجیو مشرا راجیو مشرا محمد عباس ہی آئیں گے آپ کے پاس لوٹیں گے لیکن پہلے راجیو مشرا کو بولنے دی راجیو مشرا راجیو مشرا بولیے یہ چنانوی منچ نہیں ہے محمد عباس جی چنانوی منچ نہیں ہے لوٹیں گے آپ کے پاس محمد عباس جی چنانوی منچ نہیں راجیو مشرا اپنے بات پوری کریے آپ محمد عباس یہی تو سوال ہے کہ یہ مدہ کیوں نہیں بنتا یہ مدہ انڈیا وائس کے منچ پر آج آپ آ کر جو بتا رہی ہیں یہ مدہ چنانو میں کیوں نہیں بنتا لیکن راجیو مشرا سوال تو میرا آپ سے بڑا سیدھا سا ہے کہ آپ کیا بی جے پی بھی ووٹوں کا دھروی کرنے نہیں کر رہی آپ جسے پوروانچل میں ووٹ ہے پوروانچل میں ووٹنگ ہونی ہے متدان ہونا ہے تو کیا یہ ضروری تھا آج یوگی عادتنات نے جو اسٹریپنٹ دیا ہے راجیو مشرا میرے پریہ میترے نے بول لے کے لیے اپنا پورا سمیں دیجئے پہلے مجھے بول لے نجھے راجیو مشرا آپ ہی سے میرا سوال ہے جواب دیجئے آپ جی بتائیں سوال بڑا سیدھا سا ہے کہ یوگی عادتنات جی کو آج کیا ضرورت آن پڑی یہ کہنے کی کہ اگر سپا اور بسپا کی سرکار بنے گی تو قبرستان اور کربلا بنیں گے ہماری سرکار بنے گی تو رام مندر بنے گا وکاس کہاں چلا گیا بیجے پی کا دیکھیں عادتنا جی کا بہتنیت بیان ہو سکتا بھارتی جنتہ پارٹی نے مددے پہ لڑائی لڑی ہے وکاس کی مددے پہ لڑائی لڑی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا جو گوشرا پتر اتنا ساندار گوشرا پتر محمد اپناس راجیو مشرا بات پوری کری آپ میری بات سنیے نو جوانوں کا گوشرا پتر گریبوں کا گوشرا پتر یہ پہلی بار انہوں نے دیکھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے مددوں کی چناو میں چناو لڑائے جس طرح سے انہوں نے بھیان باجی کر رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے بھیکاس کی بات کتے ہی بنے چانچے پارٹیTT البچاس کہ انہوں نے دیکھا بھارتی جنتہ پارٹی تو بھیکاس کا ملسکتا ہے بھیکس کا 是ی مل سکتا ہے اللہ نمی تک ورے پیسا بے já محمد عباس لہتنگ آپ کے پاس جی ملک پیسر بڑھ گیا محمد عباس اب آپ مجھے بتائیے محمد عباس اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ مکھمندری اکھلیش یادو جس وکاس کی بات کرتے ہیں وہ وکاس کے جو تمام دعوے ہیں جنہیں انت سمیہ میں پورا ہوئے بھی نہ ہی جس ہائیوے کا لگاتار ہر ریلی میں ذکر ہو رہا ہے وہ ہائیوے بھی پورا نہیں ہوا جس میٹرو کا لگاتار ہے ذکر ہو رہا ہے ہر چنانوی ریلی میں وہ میٹرو ابھی تک پوری نہیں ہوا عام آدمی کے لیے دونوں چیزیں نہیں کھلی ہیں آپ اپنا وکاس گنائیے نا بھانشا کا اس طرح کیوں سماجوادی پارٹی اتنا گرا دیتی ہے کیوں مکھمندری اکھلیش یادو کو اس طرح کے سٹیٹمنٹ دینے پڑھ رہے ہیں آزم خان کو ایسے سٹیٹمنٹ دینے پڑھ رہے ہیں آپ مجھے جواب دیجئے ہم نے تو ہر چیز کو دھراتن پر لاغو کر کے دکھایا کہا میٹرو چل رہی ہے بتائیے مجھے لکھنوں میں کہا میٹرو چل رہی ہے بتائیے مجھے بتائیے مجھے لکھنوں میں کہا میٹرو چل رہی ہے اگر یہ ثابت ہو کہ کیندر نے انوسی جاری نہیں کری آپ دلوا دو آپ چینل والے ہو تو پھر کیوں مکھمندری اکھلیش یادو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں میٹرو شروع کر دیا ہمیں ہائیوے شروع کر دیا یہ کہنا چاہیے نا یہی مددہ بنائیے سوال تو یہی ہے یہی مددہ بنائیے نا کیندر نے ہمیں انوسی نہیں دی یہی مددہ ہونا چاہیے پھر محمد عباس جی میرے بات سنیے راجی مشرہ محمد عباس میرے بات سنیے پہلے آپ یہی یہ مددہ کیوں نہیں بنایا ایک بھی ریلی میں کیوں یہ سنائی نہیں دیا محمد عباس کی ہمیں انوسی نہیں ملی ہے آپ انڈیا وائس کے منچ پر پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ لکھنوں کی میٹرو اس لیے نہیں چلی کیونکہ کیندر نے ہمیں انوسی نہیں دی آپ مجھے بتائیے کہ ایک بھی چنابی ریلی میں یہ بات کیوں نہیں کہی کہ انوسی نہیں ملی میٹرو اس لیے نہیں شروع ہوئی محکماندی اکھلی شاہدہ کیوں ڈنگے کی چھوڑ پار کر رہے ہیں کہ ہم نے تو گوشنا پتر میں بھی نہیں کہا تھا لیکن میٹرو شروع کر دی آپ مجھے جواب دیجئے آپ جا کے آج دیکھ لیجئے موئیہ تک کبھی تک کمپلیٹ نہیں ہو پائی یہ تو آرو پر تیاروپ ہے یہ تو آرو پر تیاروپ ہے راجیو مشرہ جی محمد عباس جی لیکن آپ لوگوں سے میرا نویدن ہے بہت شاندی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے ایک ایک اور آخری سوال جاننا چاہتا ہوں اور سب سے پہلے سب سے پہلے میں راجیو مشرہ آپ ہی سے جاننا چاہتا ہوں کیندر میں آپ کی بھی سرکار کو دو سے ڈھائی سے تین ورش ہونے آ رہے ہیں اور آپ کا چھوکی کوئی چہرہ آپ نے نہیں اتا رہا ہے آپ نے پردان منتری نریندر موڈی کو آگے کیا ہے تو ظاہر ہے سوال پردان منتری نریندر موڈی سے ہوں گے کام کا ملیانگن پردان منتری نریندر موڈی کے کام کا ہوگا لیکن پھر بھی سوال بڑا سیدھا سا ہے کہ چار چرن پورے ہو چکے ہیں پانچویں چرن کا بتدان ہونا ہے چنو پرچار کا شور تھم گیا ہے تین چرن باقی ہیں آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں اتر پردیش کا مکھ مدد آخر ہیں کیا دیکھئے بودھا پردیش کا بودھا بہت کمبیر ہے جس طرح سے کسان مر رہے ہیں جس دن بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی پہلے دن کیمنٹ بے ان کا کرجہ ماف کر دے گا نوجوانوں کو روجگار دیں گے جس طرح سے اپراد روکیں گے سترہ دن کے اندر سارے مافیا جیلوں کی سلاکھوں کے پیچھے ہوئیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کا مول ہے جو چینی گنہ بیل کے کسانوں کو پیسہ نہیں دے رہے پندرہ دن کے اندر ان کے کھاپوں میں پیسہ آئے گا لیکن جب یہ جو عام لوگ اتر پردیش کے سن رہے ہوں گے تو یہ آپ سے جوار ضرور سوال کریں گے جب آپ کے امیدوار چناؤں میدان میں جو بچے ہوئے جائیں گے کہ آخر اتنے داگیوں کو آپ نے ٹکٹ دے دیا جب سبھی گنڈے مافیا جیل کے باہر ہوں گے محمد عباس آپ کے حساب سے مددہ کیا ہے آپ تو پانچ سال کا حساب کتاب گنا رہے ہیں جو ہو گیا وہ بھی جو نہیں ہوا وہ بھی پھر بھی مددہ کیا ہے محمد عباس بہت سن شیم میں سمیہ کام ہے اتر پردیش کا سنبان اور اتر پردیش کا وقاق جو باہر کے لوگ گجرات کے لوگ مردے پردیش کے لوگ اتر پردیش میں آکے اتر پردیش کے لوگ کو رسوہ کرتے ہیں خود ایک مکہ منتری کا چہرہ نہیں دے سکتے ہمارے پور پردان منتریوں کو لفاجی کر کے ان کا اپمان کرتے ہیں ہم نے سماج باتی پارٹی نے سماج باتی بولنے کی لئے ہم نے سمیہ کسی بھاسل دے رہے ہیں سمیہ چکی کم ہے محمد عباس لیکن بردان پردان منتری پر بھی ہم لفاجی کا عروب نہیں لگا سکتے انڈیا وائس اس بات کا خندن کرتا ہے بہت دور شکریہ محمد عباس آپ کا بھی اور راجیو مشرا جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو گہما گہمی تو ہے اور یہ صرف انڈیا وائس کے اس منچ پر ہی نہیں دکھ رہی ہے یہ زمین پر نظر آ رہی ہے اس زمین پر جہاں پر چناوی بھانشن ہو رہے ہیں بھانشا وہاں بھی اس قدر یہ اتنی تلک ہے اتنی تیور وہاں بھی نظر آ رہا ہے اتنی گرم جوشی وہاں بھی نظر آ رہی ہے اور جو مکھ مددے ہیں اتر پردیش کے وہ گوڑ ہو گئے ہیں یہ اپنے آپ نے ایک چنتہ کا وش ہے مددے کے بعد میں آج کے لئے ابھی کے لئے اتنا ہے لیکن دیش پردیش کی تمام بڑی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے انڈیا وائس